حضرت سیدنا عمر فاروق سب بولیے رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا مبارک زمانہ ہے حضرت عمر نے فوج بیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ نے دو عیسائی جاسوس بیجے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں اس ساری رات صاف بندی کراتا رہا دو جاسوس ہائے مسلمانوں کی معلومات کرنے معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے سپانیوں کو دیکھا غورڈ سے پلتے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلحے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلحے پر رہے یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جسم کی طاقت سے نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراز کر لی ہے وہ بھی تو نہیں نا مسجد کا روخ بھی تو کوئی نہیں اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت کو نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی وہاں ہے سیابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیش سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چومہ کرتی ہے اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے گل سڑ جائے گا مدینے والے حبیب نے فرما قبر المومن روزہ تم مرے عذاب جنہ فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے کون کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ بلاخر جنت میں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے باگ کی وہ کر کے چلے گئے برک کمال ہی کر گئے کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و عدھول کریم ساری زندگی کی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے شمر کھانے لگا حسین تیری چاروں جانی موت ہے پاپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈڑا رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ دس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیر فاق کا مس تھے ان کا گاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ اہد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائیں چار بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آپ بھی ہیں ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں ہی لے آیا ہوں قبول کر لیں تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اڑے آیا ہے یہ تنے کیوں گلے میں اصلہ ڈالا ہوا ہے کہا یارسلہ میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی کہ ابا کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرہ رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جی بند آج ہے حضور نے فرمایا عمر چار بیٹے جو آگئے تو تو رہنے دے تو حضرت عمر رو پڑے کہاں جلے کہ مابوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا کہاں مابوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا ایک بی بی چار بیٹے لے کے آئی اہد میں کہاں مابوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں میرے پاس کوئی اور شہ ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی بیٹے دے کے نا حاضری لگوا گئے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی 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 بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بار رہا تھا اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تم میدان میں گرو گا تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا اتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی ایک بی بی تین سال کا چار سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے اہد کا دن ہے سہلیاں پوچھتی ہیں تم کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاون بھی بدر میں شہید ہو گیا بھائی اور باپ بھی دل کرتا ہے کچھ جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی کوئی جوان میرے پاس ہے تین سال کا تو کیا کرو تین چار سال کا بچہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا دلیل آئی اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا کپڑا ڈالا مس سے نبوی پہنچ گئی حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی انہیں لگے بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہا ہے جانگ کی پر دو منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے فلال اپشی کہنے لگے حضور امپک بی بی زید کر رہی ہے حضور باہر آئے کہنے لگے حضور میں فلان کی بیٹی فلان کی بہن فلان کی بیوہ میں نے بدر میں تین شہید دیئے ہیں اب میرے پاس یہ تین سال کا لال ہی بچا ہے بڑا فخر ہے میرا لوگ مجھے شہید کی بیوہ شہید کی بیٹی شہید کی بہن کرتے دل کرتے ہیں شہید کی اممہ بھی کہی جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں سیجید نبیلال کہتے ہیں حضور مسکرائے کہنے لگے یہ تین سال کا نونے حال کیا کرے گا کہتے ہیں اممہ کا عجیب جذبہ ہے کہنے لگی مابوبہ سنا ہے اسلا بھی تھوڑا ہی ہے ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا مابوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اممہ کہہ کے پکارا جائے گا جا تو گھر لے جا کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آگئی اتنا اتنی 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 سی اٹی بان کی نبی پاک آگئے کہا مابوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی عیسیٰ ڈال لے حضرت نے فرما یہ کیا ہے انجلے کی حضور خامد فوت ہو گیا اولاد اللہ نے بین عازی سے دی نہیں صویرے چرخہ کات کے رزقے حلال کھاتی ہوں میرے پاس نہ یہ اتنا سا بان ہے ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی مابوبہ عیسیٰ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے میری قبولیت ہو جائے گی میرے عبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو عجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمائے اتنا اسے بھی دینا بھائی یہ جذبے تھے یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کامپا کرتا تھا اب اسے پتا ہے یہ ایسی والی کار سے نہیں نکل سکتے اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہیں اب کیسے میدان میں نکلیں گے وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں تیری زندگی میں آنے والی سورتوں سے آشنا ہے موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے بھائی مرنا تو ہے لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے بچ جاؤ